حضرت ابو شام کا وشحال ہو گیا بیس کوڑے باقی تھے لوگ کہنا حضرت جی آپ کیا کرنا ہے فرمایا اس کا جنادہ پڑھو اسے قبر میں دفن کرو اور باقی بیس کوڑے اس کی قبر پر مارو اس کی قبر پر بیس کوڑے مارو کہ حضرت جی ایسا بھی ہوتا ہے فرمایا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے فرمایا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے میری اولاد کا مام لائے تو میں دار گزر کروں فرمایا مارو کوڑے حضرت شید تعلق ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور یہ اس میں گلو اس بات سے یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کا انصاف دیکھئے انصاف کے بنا پر اس واقعے کو اس طریقے سے گلو کر کے بتایا جاتا ہے اور اس لیے یہ واقعہ بہت زیادہ یعنی لوگ زور دیتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے انصاف کیسا انصاف کیا اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ آئیے میں آپ کو پہلے وہ واقعہ بتاتا ہوں پھر اس کی نویت بتاتا ہوں اس کی اصل بتاتا ہوں کہ اس واقعہ کی حیثیت اور اس واقعہ کی اصل کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام حضرت ابو سہما ہے سمجھ رہے ہیں حضرت ابو سہما جن کا نام عبد الرحمن بھی بتایا جاتا ہے تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو شراب پلا دیا گیا اور جب ان کو شراب پلا دیا گیا تو انہوں نے ایک یہودی لڑکی سے ماذ اللہ رب العالمین زنا کر لیا زنا آپ کو سمجھتا ہے زنا مطلب سیکس سمجھ رہے ہیں تو ایک یہودی لڑکی سے آپ نے زنا کر لیا یعنی سیکس کر لیا تو اب وہ لڑکی حمل سے ہو گئی یعنی پریگننٹ ہو گئی تو بہرحال اس لڑکی نے بچے کو پیدا کرنے کے بعد اس بچے کو جنم دینے کے بعد اس کو لے کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بچہ حلال ہے یا حرام فرمایا میرے طرف سے تو حلال ہے آپ کے طرف سے یہ حرام ہے فرماتے ہیں کیسے فرمایا کہ آپ کے بیٹے کی زنا کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ زبردستی کی اور اس وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ دیکھیں یہ بڑی چٹکاریں لے کے بیان کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انصاف دیکھئے انصاف تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگئے گھر میں گئے حضرت ابو سہمہ کو لیا میدان میں لے کر آئے جلات کو بلوایا اور کہا کہ اس پر کوڑے لگاؤ اسی کوڑے یا سو کوڑے لگانے کا حکم دیا جلات جو ہے وہ کوڑا لگانے لگا حضرت ابو سہمہ کہ جتنے دوست احباب تھے وہ بھی رو رہے تھے ان کی ماں رو رہی تھی لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف تو انصاف کوئی بھی ہو بیٹا ہو یا غیر ہو کوئی بھی ہو آپ نے کوڑے لگوانا شروع کیا کوڑے لگ رہے تھے آپ کا بیٹا پانی مانگ رہا تھا آپ نے کہا نہیں پانی مد دو پہلے کوڑے لگاؤ حد جو اس پر ہے حد کو پورا کرو کوڑے لگتے گئے تقریباً بیس کوڑے یا چالیس کوڑے جو بھی کچھ بچے تھے کوڑے اتنے میں جلات نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ کا بیٹا مر چکا ہے یعنی دنیا کو آپ کا بیٹا الویدہ کہے کے چلا گیا ہے مر چکا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مر چکا ہے کوئی بات نہیں تم اس کے مردہ جسم پر ہی کوڑے لگاؤ تو آپ نے اس کے یعنی اپنے بیٹے حضرت عبو سہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر یعنی مردہ جسم پر آپ نے کوڑے لگوائے اور پھر اس کو بیان کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے پھر آپ کو خواب میں یا آپ کے کسی چاہنے والے کے خواب میں حضرت عبو سہمہ آئے اور فرمایا کہ میرے والد نے بہتر میرے ساتھ انصاف کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے مجھے بہت عزت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت عطا کر دی میرے والد نے بہت اچھا کیا بہرحال یہ واقعہ بیان کر کے یہ واقعہ کہ مطالق لوگوں کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھیں انصاف کتنا یعنی پختہ انصاف ہے حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس واقعہ کے مطالق حضرت علامہ مفتی امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علی اپنی کتاب الموضوعات جلد نمبر تین اور صفہ نمبر دو سو تیہتر پر فرماتے ہیں یہ واقعہ موضوع ہے حضا حدیث موضوع سمجھ رہے ہیں یہ حدیث موضوع ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میں آپ کو اردو ترجمہ بتا رہا ہوں فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جاہلوں نے عورتوں اور عوام کو رونے دھونے کے لیے یہ واقعہ گھڑا ہوا ہے امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علی الموضوعات جلد تین صفہ نمبر دو سو تیہتر پر بہرحال میں آپ کو خود بتاتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ بھی سمجھیں گے یہ بالکل موضوع ہے کیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریعت نہیں پتا تھی اس واقعہ کو موضوع ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا یہ نہیں پتا تھا شریعت کے قانون کیا ہے کیا مردے کے اوپر حد جاری ہوتا ہے آپ سمجھیں اس واقعہ کا موضوع ہونا اسی پر یہی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ موضوع منگڑا تھے کیوں؟ کیونکہ ہماری شریعت جو ہے وہ اس کی اجازت بالکل نہیں دیتی کہ کسی مردے کے اوپر حد جاری کیا جائے حد لگایا جائے اس کو سزا دیا جائے مردے کو سزا دیا جائے سمجھ رہے ہماری شریعت نے تو یعنی میت کو مردے کو احترام یعنی جو باڈی ہوتی ہے مردہ جسم کے احترام کے لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال موجود ہیں تو کیا ایک میت پر ایک جسم مردہ جسم پر حد جاری ہوں گے اس پر کوڑا لگایا جائیں گے بلکل نہیں ہرگز نہیں سمجھ رہے یہ بلکل ایسا نہیں ہو سکتا یہ بلکل منگڑھت بات ہے اور اگر اس کو کوئی سچ مانے گا تو پتا ہے میرے محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ بہتان لگے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا پتا نہیں تھا کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ مردے کے اوپر حد جاری کیا جائے حد لگایا جائے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جھوٹ منصوب کرنے کی وجہ سے سوچیں کتنے بڑے گنہگار ہوں گے وہ لوگ اور ان لوگوں جو بیان کر دے گا اس کی وجہ سے جتنے لوگ سنیں گے اور اس پر یعنی گوھر و فکر نہیں کریں گے اور یہ سوچیں گے یہ صحیح ہے اس کا وبال بھی اسے قبر میں بھی ملتا رہے گا سمجھ رہے ہیں میرے محترم اور مجھے اس واقعہ پر تحقیق کرنے کی وجہ یہ بنی کہ میرے ایک بھائی نے مجھے ایک کلپ بھیجا تھا چھوٹا سا جس پر ہمارے یہاں کے ایک عالم ہیں انہوں نے بیان کرتے کرتے اتنا زیادہ گلو کیا ان کو یہ سوچنا چاہیے سمجھنی چاہیے ان کو یہ بات کہ انہوں نے کیا بیان کر دیا آپ خود سوچئے کیا بیان کر دیا دیکھئے سنیے میرا بیٹا نہ دیکھ مصطفیٰ کے قانون کا قیام ضروری ہے اگر علی بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے اگر لوگ فاطمہ کے بیٹے کی قربانی یاد رکھیں گے تو تاریخ کبھی بھی عمر کے بیٹے کی قربانی نہیں بھولے گی فرمایا غلطی سے ہو گیا یا جیسے بھی اسے خیال کرنا چاہیے تھا کوڑے لگاؤ اسی کوڑے لگے تو بیٹے کی روح پرواز کر گئی جب جوان بیٹا کسی کا کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا بڑا آسان پر بیٹوں کے جنازے اٹھانے بڑے مشکل ہیں جب فاروق عاظم بیٹے کا انتقال ہوا بیٹے نے آنکھیں کھولی باپ کی طرف دیکھا تو سیدنا فاروق عاظم عدلہ انصاف دو آنسو آنکھوں میں آئے کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ عمر میں بیٹا نہیں دیکھا آقا تیرا قانون دیکھ جا کے حضور سے میرا پیغام دینا حضرت ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وشال کر گئے تاریخ کیسے کیسے منظر اضالت الخلفاء شاہ ولی اللہ کی بطورے والا پیش کر رہا حضرت ابو شامہ کا وشال ہو گیا بیس کوڑے باقی تھے لوگ انہوں حضرت دی آپ کیا کرنا ہے فرمائے اس کا جنادہ پڑھو اسے قبر میں دفن کرو اور باقی بیس کوڑے اس کی قبر پہ مارو اس کی قبر پہ بیس کوڑے مارو کا حضرت دی ایسا بھی ہوتا ہے فرمائے اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے اس کی قبر پہ بیس کوڑے مارو کا حضرت دی ایسا بھی ہوتا ہے فرمائے اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے میری اولاد کا مام لائے تو میں دار گزر کروں فرمایا مارو کوڑے حضرت سیدنا اب حضافہ بن جمان فرماتے ہیں فاروق یعظم بیٹے کی قبر پر کھڑے تھے داری آنسوں سے بری ہوئی تھی میں دوڑا ہوا آیا جی آپ نے سنا انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بیٹے کے مردہ جسم پر تو نہیں بلکہ ان کی قبر پر کوڑے لگوائے جو کوڑے بچ گئے تھے یعنی ان کا انتقال ہو چکا تھا اور کچھ کوڑے بچے رہ گئے تھے جو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کی قبر پر کوڑے مروائے اللہ اکبر استغفراللہ صحابی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوئیم کیا ان کو یہ شریعت کا قانون نہیں پتا تھا کہ مردے کے اوپر حد جاری نہیں ہوتے بہرحال انہوں نے تو اتنا حد کر دیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر پر کوڑے مروائے اللہ اکبر ان سے پوچھا جائے یہ بات آپ نے کہاں پڑھی اور پڑھی بھی تو کیا آپ نے اس کی کوئی سند اچھی دیکھی صحیح سند دیکھی کیا آپ کو آپ عالم ہیں میرے محترم آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کی طرف اتنا بڑا بہتان کہ ان کو شریعت کا قانون نہیں پتا ہے کہ آپ کو قانون نہیں پتا ہے کہ مردے کے اوپر کہیں حد جاری ہوتا ہے کیا قبر پر کسی کے حد لگانا صحیح ہے یہ شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے کسی کے قبر پر کوڑے مارے جائے اس کی قبر پر اس کے حد جاری کیا جائے نہیں میرے محترم یہ بلکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بہتان چھوٹ ہے سمجھ رہے ہیں اس سے میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خلیفہ دوئیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اس سے پاک ہے ٹھیک ہے مجھ سے بولنے میں کسی قسمی کی گلتی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریے گا استغفراللہ ربی من کلی زنبی وعاتوبولی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ